بسم اللہ الرحمن الرحیم میری صبح صبح کی چائے سے باقی کا ناشتہ میں شیئر کروں یا نہ کروں کچھ بھی بناوں لیکن چائے کے وقت میں کیمرہ سیٹ کر ہی لیتی ہوں یا پھر ہاک میں پکڑ لیتی ہوں اور ضرور شیئر کرتی ہوں کہ میں چائے بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں کر رہی ہوں ناشتہ اور ناشتہ اس والی بریڈ کے ساتھ اور یہ والی بریڈ مجھے چائے کے ساتھ اتنی پسند ہے کیونکہ جو فریش ہوتی ہے نا سوفٹ والی بریڈ وہ انڈے کے ساتھ یا کچھ مطلب اومریٹ وغیرہ اس کے سات ہونا چاہیے لیکن جو ایک دو دن کی رکھیوی بریڈ ہوتی ہے نا وہ مجھے چائے کے ساتھ پسند ہوتی ہے لیکن یہ والی بریڈ آتی ہے ایسی ہے ایسا لگتا ہے کہ باسی ہو گئی ہو اور تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی ہو تو یہ مجھے چائے کے ساتھ بہت پسند ہے میں نے ناشتہ کر لیا ہے اس کے بعد کلیننگ کر رہی ہوں اور مشین جو ہے وہ ایک دو دن میں لگی جاتی ہے جو کہ میں لگا چکی ہوں کچھ دن میں روز مشین لگایا کرتی تھی جب روز لگاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ روز ایک ہی کام کر رہے ہیں تو میں بور ہو جاتی ہوں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ روزانہ وہ ہی کپڑی دھو اور پھر ان کو تیہ لگاؤ شام کو تو وہ پھر مجھے بڑا بورنگ لگتا ہے اور میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں روزانہ مشین لگاؤں تو میں دو دن کا گیپ دیتی ہوں اس کے بعد میں مشین لگاتی ہوں تو آج پھر سے لگ رہی ہے اور یہ گروسری جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئرنے کی کافی مرتبہ کر چکی ہوں تو یہ جو ہے مہینے کا جب سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ مہینہ تو یہ سارے جار جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ریفل کرنا ہوتا ہے تو وہ میں کر رہے ہیں اور آج کل میں ویک کے اینڈ والے جو دن ہوتے ہیں ان میں میں بلوگ بناتی ہوں اور پھر اپلوڈ کرتی ہوں لیکن کبھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میرے پاس ویڈیوز بنی ہوئی ہوں میں نے بنا لی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ چلے میں اپلوڈ کر ہی لیتی ہوں تو میری بھانجی آئی تھی کچھ گیسٹ آئے تھے ان کے تھوڑے سے کلپس ہیں وہ بھی میں اسی میں ہی ایڈ کر دوں گی باقی کی میری ایک ہی دن کی جو روٹین ہے اس میں اب میں بنا رہی ہوں وہ والا جو اسپری جو اکثر میں بناتی رہتی ہوں مجھے وارسپ پر کہتے ہیں کہ وہ آپ دوبارہ سے بتا دیں کیونکہ وہ ویڈیو ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو میں نے کہا کہ چلے جو میری نئی سبسکرائبرز ہیں جو میری فیملی میں نئے نئے شامل ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ دوبارہ بتا دیں میں اپنے گھر کے لیے تو ب مہینے میں تو اس وجہ سے چلے جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ ایک گلاس میرے جتنا آپ کو بنانا ہے پانی اتنا ہی لیں زیادہ بنانا ہے تو ایک گلاس پورا لے لیں ورنہ کم لے لیں تو پانی لے لیا ہے اس میں آدھا گلاس جو ہے وہ میں نے سرکا ایٹ کر دیا ہے وائٹ وینکر جو ہوتا ہے وہ اور اس میں میں یہوالا لکویٹ جو جس سے ڈش واش کرتے ہیں وہ والا لکویٹ میں نے اندازہن میں اٹ کرتی ہوں میں زیادہ ڈال دیتی ہوں تو اس میں دو چمچ کافی ہوتا ہے میں زیادہ لیتی ہوں اچھی سے صفائی ہو جائے اور اس میں بیکنگ سوڈا کھانے کا جو سوڈا ہوتا ہے میٹھا سوڈا جیسے کہتے ہیں وہ اس میں اٹ کر دوں گی پہلے میں اس کا بھی چھوٹا سا جو چھوٹو سا جار ہے وہ بھی ریفل کر دیتی ہوں کیونکہ ہاتھ کے ہاتھ کام بھی ہوتے جائیں گے اور یہ سارے کام کرنے ہی ہوتے ہیں مہینے کا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ساری چیزیں جو بھی ہیں اپنی جگہ پر رکھنا ان کو فل کرنا یہ س سارے کام ساتھ ساتھ اور یہ سپری بھی بنا کر رکھ لوں گی تو مہینہ مجھے چل جاتا ہے یا پھر بیچ میں بنانا پڑ جاتا ہے کبھی کبھار تو اب اس میں ہوگا کیمیکل رییکشن یہ میرے بیٹے کو بڑا پسند ہے جب میں بناتی ہونا تو کہتا ہے کہ مجھے بلالیا کریں میں دیکھوں اور اس طرح سے چمچ آپ نے بالکل بھیس میں نہیں لگانا ہے میں نے غلطی سے لگا لیا تھا تو اس سے بہت جلدی جلدی سے یہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے اور جس طرح سے دودھ اُبلتا ہے اس طرح سے اور اس اس کو میں جلدی سے اب سنکھ میں رکھ دوں گی تاکہ یہ نہ گرے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر آ جاتا ہے تو اب اسے تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دوں گی جب اس کی جھاگ بلکل ختم ہو جائے گی بیٹھ جائے گی اس کے بعد اس کو کوئی بھی آپ کے پاس خالی سپری بوٹل ہے میرے پاس میں ایک بنا لیتی ہوں یا پھر اگر دو بناتی تو دو میں بھر کے رکھ لیتی ہوں پورا مہینہ ہی چل جاتا ہے تو لیکویڈ جو ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں باقی کی ساری چیزیں بس جو سرکہ ہے وہ پانی کا جو آدھا حصہ ہے وہ سرکہ ہونا چاہیے بس اتنا اور بس اب اس کو بھر کے رکھ دوں گی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کاؤنٹر ٹاپ پر جو نشان نظر آ رہے ہیں تو یہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور اکثر یہ والے نشان رہتے ہیں اب میرے پاس دو تین دن سے ختم تھا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنے نشان اس پر بن گئے تھے ویسے یہ نظر نہیں آتے جب آپ کوئی لائٹ اس طرح سے لگ رہی ہو تو پھر ضرور نظر جاتے ہیں تو برے لگتے ہیں اس وجہ سے اس سے بڑی اچھی کلیننگ ہو جاتی ہے اور یہ پھر ہے دوپیر کا ٹائم اس طرف میں نے دال رکھی ہوئی ہے اور روٹی بناوں گی اس کے ساتھ لیکن پھر بچوں کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں آلو کا پراتھا بنا دوں گی یا پھر کچوری بناوں گی آج کچوری بنانے کا پروگرام ہے تو کچوری میں آلو کی کچوری بنا رہی ہوں لیکن جب کچن میں گئی تو پھر ایک نیا خیال آیا بچوں نے کہا کہ چیز والا پراتھا بنا دیں تو میں نے پھ کچوری پلس چیز اس میں اٹ کر کے اور یہ والی چیز بنا لیے اور بہت اچھا بنائیے ایسا سمجھیں کہ چیز والی کچوری بن گئی ہے جو سلائس ہوتا ہے جو ہم لوگ برگر میں ڈالتے ہیں چیز والا جو ایک سلائس آتا ہے وہ وہ میں نے اس میں رکھا ہے آلو جو میش کیے ہوئے تھے اس میں نمک اور کالی مرچ تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سا مسالہ اٹ کیا ہے بہت زیادہ اس کو سپائسی نہ بنائے کیونکہ وہ پھر اس میں سے ٹیسٹی ہاتم ہو جاتا ہے ایسا ل رکھتا ہے کہ بس مرچیں کھا رہے ہیں بہت ہی کم اس میں نمک اور کالی مرچ تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں مرضی آپ کی تو اور یہ سلائس ایک چیز کا رکھتے ہیں تو چاروں طرف سے اس کو فول کر کے اور اس کی میں نے کچوری بنا لی تھی بہت زبردست بنی تھی میرا ارادہ نہیں تھا ریسے پی دینے کا لیکن پھر میں نے کہا کہ اتنے اچھے بن رہے ہیں تو میں شیئر کر لیتی ہوں کہ آپ اس طرح سے بنائیے گا اور یہ شام کا ٹائم ہے میں نے چائے رکھتی ہے اور اس طرف حسیب اپنے لیے نوڈلز بنا رہا ہے کیونکہ اسے کسی کے بھی ہاتھ کے نوڈلز پسند نہیں ہے کیونکہ ہم بنائیں یا میری بیٹی بھی بنائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہارڈ ہو گئے یا اس میں آپ نے پانی زیادہ کر دیا مسالہ کم کر دیا تو وہ خود ہی بناتا ہے اپنے لیے اور چائے میں نے رکھتی ہے شام والی اور اس کے بعد مجھے تھوڑے سے ہاتھ والے کپڑے بھی دھولے تھے جو چینج کیے تھے یہ میرا سوٹ جو ہے وہ اتنا کوئی پرانہ نہیں ہے ابھی تک تو میں نے سوچا کہ اس کو دھو لیتی کیونکہ یہ رکھے رہتے ہیں تو پھر ان میں ایک تو سمیل بھی ہو جاتی اور دوسرا اس طرح کے کپڑوں کو جلدی سے ہی دھو کر ڈال دیں تو بہت اچھا ہے بس یہ کپڑے دھونے تھے جب تک بس تھوڑی سی چائے میں نے پیتی اس کے بعد کپڑے دھونے کے بعد اب میں اپنے لیے بنا رہی ہوں کافی کیونکہ موسم کراچی کا بہت اچھا ہوا ہے کچھ دن تو بہت گرمی تھی اور کراچی میں دو تین سال سے جتنی گرمی پڑ رہی اس حساب سے اس مرتبہ پرانا کراچی ہو گیا ہے اتنے اچھے مطلب موسم اتنا اچھا ہے اور بادل بھی بہت اچھے آئے ہوئے تو کافی پینے کے لیے اچھا موسم ہے کافی پی سکتے ہیں تو میں نے اپنے لیے یہ جو ہوتا ہے ریڈی میڈ ایک تھری ان ون لیکن اس میں دودھ بہت کم ہوتا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پاوڈر ملک ایڈ کر دیا ہے کیونکہ کم دودھ والی کافی مجھے بلکل نہیں پسند اور کافی پیتے پیتے رات کا کھانا بنا رہی میں رات کا کھانا جلدی بناتی ہوں کافی مرتبہ بتا چکی ہوں کیونکہ اگر کھانا جلدی بن جاتا ہے تو پھر جلدی مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے بعد کھان ہی لیتے ہیں کیونکہ اگر رات کا کھانا لیٹ ہو جاتا ہے کھاتے کھاتے دیر ہو جائے تو پھر سونے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ حازمے کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا اور حضم بھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں جلدی کھانا بنا لیتی ہوں اور یہ ہیں کچھ کلپس ہیں جو میرے گھر پہ گیسٹ آئے ہوئے تھے میری بھانجی آئی تھی میری کزن تو آئی تھی افسوس کرنے کے لیے میری نن کے لیے انہوں نے میری بیٹی کو کال کی تھی ان کے آج کل پیپرز کی تیاری چل رہی ہے بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی تو وہ تیاری میں اپنے لگے میں انہوں نے فون چیک نہیں کیا یہ بالکل پہنچنے والے تھے تب انہوں نے بتایا تو جلدی جلدی میں جو ہو سا کام ہے میں نے ان کے لیے کیا سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب آپ کے گھر پہ کوئی آتا ہے تو جو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے سکھ میں دکھ میں کوئی شامل ہو رہا ہے اصل بات اس کی آئے تھے میری نن کا ہی افسوس کرنے کے لیے لیکن دل میں ایک سکون سا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے جو ہیں وہ آپ کے سسرال کے دکھ میں جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں جو بھی اس طرح کی ہیں جو غیروں میں جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے آپ کی جو میں کے والے جب آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے تو بس یہ ان کے بچے جو ہر گھر میں ہوتا ہے وہی بچوں نے اپنے کپڑے گند کر دیئے تھے ان کو چینج کروا رہے ہیں اور میری باتوں باتوں میں بلوگ اینڈ ہو چکا ہے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ